اسلام علیکم بہت افسوس کے ساتھ کہوں گا دکھ کے ساتھ کہوں گا کہ ایک ماں کا بچہ کھو گیا اور اس کی مدد کسی نے نہیں کی وہ ادارے جو بنائیں نہیں کاموں کے لیے گئے وہ اسی ماں کو کہتے ہیں کہ تو نے اپنا بچہ بیش دیا اور ماں رو رو کے حلکان ہوئے جاری ہے یہ ملک کس لیے بنا تھا یہ انسانیت کدھر ہے لکھنے کے لیے ہے پڑھنے کے لیے ہے عمل کے لیے ہے یہ سب ہو کیا رہا ہے ایک بچہ جو دینی تعلیم لے رہا تھا جمعہ کا دن تھا چھٹی تھی نہیں گیا اس کے ماں سے سنے کیا ہو وہ اس جمعہ کے دن اس پہ یہ قیامت ٹوٹی کیسے ٹوٹی سب سے پہلے یہ بچہ دیکھ لیں اس کا نام ہے جنید علی جنید زہیر اس لیے چشمہ لگایا تھا تم نے اتار لیا زہیر علی ولد جنید اور ماں کا نام ہے میوش حیدر آباد کے علاقے سے کھویا ہے کون تھے علاقہ حیدر آباد کا بینظیر چوک بینظیر چوک نام بھی ماشاءاللہ ہمارے حکمرانوں کا ہے اور حال دیکھیں یہ حیدر آباد سے آج یہاں پہ آئی ہے حیدر آباد سے میں صبح سے نکلا ہوا تھا بیٹ کر رہی تھی ابھی مجھے ملی ہے یہ حیدر آباد سے صرف اس آس میں امید میں مجھ سے اور میری آپ سے امید کہ اس کو اتنا سرکولیٹ کریں کہ اس بچے کی معلومات مل سکے اور کس طرح آئی ہے کس طرح پیسے آئے گھر میں کھانے کو نہیں بچہ بھی کیا مانگ رہا تھا کیا ہوئا بیٹا ذرا بتاو یہ مائک کری کرو ذرا لائے مجھے تم بولو تم بولو بتاو یہ سب بولا تھا امی آج اچھا کھانا بنا لو میں نے اس کو کہا ہی بیٹا آج اپنے گھر کے اللہ دے سے نہیں ہے تو کرا چمی میں کسی کے آپ دروازے پر مجھا چمی بھی کسی کے دروازے پر نہیں جاؤں گا آپ وہ چھٹنی بنا دیں میں نے اتنے چھٹنی بنائی بولا امی اسی نے بہت آگ لستی میں نے اللہ چمت کا دوں امی دس روپے دیں وہ دس روپے لے کے گئے اللہ پر دوبارہ لوٹ کے لی آیا میں نے دیکھا ہی نہیں وہ دنگے پا ہوئے سر چپ پل بھی پیروں میں رہی ہے کس طرح تھکر پا میرے گلے سے کٹھو ٹھنگلی پر دی تانوں میں چاہتے ہیں تانے والے یہ کہتے ہیں تم نے بیچا ہے پنا پسے کو ان ماں پنا چی گھر بیچیں کہ مجھے آپ یہ بات بتاؤں میرے صاف کوئی نہیں کرتا صار مجھے صاف چاہیے مجھے میری اولاد دے دو مجھے ہر کشی مل گئے دنیا کے مجھے کچھ انے چاہیے اب میرے بچے سے صبر والی بھوکے پیاسے بھی ہمیں منظور کرنے تھے اپنا آپ کا پر جاتے کسی کی دیلیس پہ نہیں میں سر گھروں میں کام کرتی یہ بلے پیشہ کی مریض ہوں ابھی اتنے دنوں سے کیوں نہیں آئی تھی ہمارے پاس سر میرے پاس کرایا نہیں تھا آنے کا میں نے کیا میں کام کرتی ان سے مدد مانگی میں مجھے دو دو کیری اپنے شوہر کو بولا اٹھا کرتا ہے میں نے بولا اس کا کام درنا نہیں بولی وہ سندھی ہے تجھے نہیں پتا سندھی کیسے ہوتے وہ نہیں بھا جی امی نے شادی کری تھی میری چلو وہ ایک الگ بات ہے جی بات سب اچھے ہوتے ہیں وہ ایسیو نہیں ہے اس نے نہیں دینے تو بہنہ بنا لیا ٹھیک ہے نا تمہارے پاسے بھی نہیں تھے نہیں پیسے نہیں تھے آج کیسے لیے کہاں سے لیے یہ سر ایک لڑکا ہے میرا اس کا دماغ تھوڑا ایسا ہی ہے اس کا کام نہیں کرتا دیماغ کو اس کو کام پر بٹھایا وہ چوڑی کے وہ گتے بناتا بچارے کے ہاتھوں میں چھالے ہو جاتے ہیں آنکھوں سے کم دکھائی دیتا ہے اس کے سیڑ سے لیے دو ہزار میں اللہ آپ کو آ کے دے دوں گی میں تو بولا اچھا تم جاؤ لے کے اللہ کے نام اپنے اس کام سے جارے اللہ تمہاری مدد کرے گا اس کام چلو یہ بچہ ہے اس کو ڈھونڈنا ہے ایک وہ ماں جس کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے اور وہ بچہ جو ماں سے کہہ رہا ہے کہ آج اچھی جیس پکانا اور ماں نے کہا تمہیں حالات نہیں پتا اس نے کہا کہ اچھا امہ ٹیمارٹر کی چٹنی بنا دو وہ ٹیمارٹر کی چٹنی جب کھانے لگا تو اس کو مرچے لگی اس نے کہا امہ دس روپے تو دے دو میں بسکٹ کھا کے آتا ہوں اور بسکٹ لینے گیا ہے بغیر چپلوں کے اور وہ لوٹا نہیں کیا یہ انسانوں کا معاشرہ ہے یہ ہم مسلمان دعویدار اماندار ان کا معاشرہ ہے یہ کس کا معاشرہ ہے یہ بچہ کیوں غائب ہے یہ بچہ کدھر غائب ہے پھر قلس مدد کیوں نہیں کر رہی پھر کوئی نظام کیوں نہیں ہے ایک میری بہن کو حیدراباد سے کراچی آنا پڑا ہے اتنی بدناسیب ہی ہے معاشرے میں کہ پیسے بھی نہیں گی جیب میں کدھر یا رہے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ پیسے مانگ کر کے آج کراچی آئی ہے اور پتہ ہے صبح سے کیوں بیٹھی تھی کہ دوبارہ پیسے کہاں سے لاؤں گی آپ سے ملنے آؤں گی اتنی تکلیف ہے اور انسانیت کہیں بھی نہیں ہے صرف لکھی بھی ہے صرف پڑھ رہے ہیں ہم لوگ صرف بول رہے ہیں ہم لوگ موجود کدھر انسانیت ایک ماہ جس کا لگتے جگر کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اب اس کے لئے دعا کرے یا اس کے لئے فاتحہ کرے ہاں اس کو پلس کہہ رہی ہے کہ تم نے بیج دیا مدرسیب پلس ہماری وہ ماں رو رہی ہے اس کے ساتھ اس کی ماں بیٹھی ہے وہ رو رہی ہے اور پلس کہہ رہی ہے تم نے بچہ بیج دیا ایسا ہی ایک واقعہ چند دن پہلے کا بتاؤں آپ کو وہ جو دو بہنیں کھوئی تھی کیا نام تو یاد ہے کچھ ان کی ہم نے ویڈیو کی ہم نے پیٹیشن لگائے جب ہائی کورڈ نے ان کو سختی کی پلس کو تو پلس نے باپ کو بلا کے تشدد اتنا کیا کہ تم نے بچی بیچ دی ہے تم نے بچی بیچ دی ہے اور اتنا تشدد کیا کہ بچیاں تو نہیں ملی ان کا باپ دنیا سے چلا گیا تھا یہ نظام ہے ہمارا یہ حکمرہ ہیں ہمارے اس میں میں گزرے وے آئے وے آنے والے کسی ایک کی بات نہیں کر رہا یہ بدنصیب ملک ہے لاوارس ملک ہے لاوارس شہر ہے جو جہاں بیٹھا ہے وہ صرف اپنے جیبیں بھرنے کے لیے بیٹھا ہے اور جیبیں بھر کے اس سے پہلے اس ملک کو چھوڑ کر کے جاتا ہے کیونکہ وہ اس نظام کو سمجھ گیا ہے کہ یہ صرف لپیٹنے کے لیے جو لپیٹ سکتے ہو لپیٹ اور نکلو چاہے کسی کا لخت جگری جو ہے نا اس سے چھن جائے کوئی مات تڑپتی رہ جائے اس بچے کو ٹھونڈیں آپ اپنا فرض تو ادا کریں اپنا حق تو ادا کریں جو دیکھ رہے ہوں گے ان میں اگر انسانیت ہے تو اس کو اتنا آج پھیلائیں کہ یہ زمین کے اوپر زمین کے نیچے دیواروں کے پیچھے جہاں بھی چھپاوا ہے اس کو نکال دیں بس اگر اپنی انسانیت دکھاتے ہیں آپ میں انسانیت ہے تو آج اس کو اتنا ضرور پھیلائیے گا اس ماں کے اس آنسوں کو ضائع نہیں جانے دیجئے گا یہ صرف ماں نہیں ہیں یہ ماں کے ساتھ ایک اور ماں آئی ہے یہ اس بچے کی ماں اور بچے کی نانی آئی ہے آپ سے مدد لینے میرے پاس نہیں آئی ہے اس ویڈیو کے لیے آئی ہے کہ اس ویڈیو سے ڈھونڈیں قانون سے ڈھونڈیں نظام سے ڈھونڈیں انشاءاللہ اس پولیس اس تھانے کو پتا چلے گا کہ اس نے کتنا ظلم کیا ایک ماں کے ساتھ جب ابھی ہم پیٹیشن میں جائیں گے اور کاروائی ہوگی انشاءاللہ یہی پولیس والے نکال کے دیں گے میں تو ان کی پولیس والوں کی بات کو بڑا کر دیتا ہوں کہ اس ماں نے کیا کہہ رہے تھے بیج دیا تم نے بچہ اس ماں نے بیچا ہے بچہ تو بھائی تمہارا تو کامین کو پکڑنا ہے نا ایسے کرائم پکڑنا ہے نا تمہاری انویسٹیگیشن تمہاری انٹیلیجنس کدھر ہے اس کو لاؤ سامنے ریکوور کرو اس سے بچہ یا جس کو بیچا ہے اس کو ریکوور کرو بتاؤ کہ دیکھو ہم نے سج بولا تھا اس نے بچہ بیچا ہے مجھے بھی بھی خوشی ہوگی لیکن کسی تڑکتی ماں کو یہ الفاظ کہہ کہ چھوڑ دو آج کتنے مہینے ہوئے بٹا اس کو آج اس کو وہ سات مہینے ہونے سات مہینے ایف آئی آر ہوئی اس کی نہیں ہوئی نہیں ہوئی بچے کی یہ گمشدہ ایف آئی آر نہیں کرتی اینسی بھی نہیں کرتی آپ کیسی ماں ہیں تو یہاں آئیے میں صحیحے سار میں چلی جاتی میں روتی بھی آئیے اوہ سوری ہاں مائیک اچھا دوبارہ بولے اس کی کتنے ماں ہوئے اس کو اس کو وہ کہتے ہیں سات مہینے ہوئے سات مہینے میں تھانے والوں کے پاس گئی تھی وہ تین دن ماہ اینسی کے لیے آپ اینسی کارتے میری تو کہہ رہے ہیں نہیں نہیں ہم نہیں کارتے ہی بچوں کی اینسی نہیں کرتی ہے نہ اس کی اے فائر کوئی کٹی آپ جائے یہ کہتے ہیں وہ یتیم کھانے میں جا کے ڈھونڈے اپنا بچ چھیک ہے بیج بھی دیا اور یتیم کھانے میں ڈھونڈے بھی یہ بھی بڑی کمال کی بات ہے تو یہ ماں ہو نا تم ڈھونڈو زیادہ تر چھیک ہے اب سات مہینے سے اے فائر نہیں کٹی نہیں نہیں کٹی انہوں نے چھیک ہے پھر اس کے بعد تو پاکستان زندہ باد کا نعرہ بنتا ہے اتنا تو ہمارا بھی حق ہے نا پاکستان زندہ باد لگاؤ بس نعرے باقی پاکستان میں جو مرتا ہے مر جائے جو برباد ہوتا ہے ہو جائے جو نسط نابود ہوتا ہے ہو جائے بس نعرہ پاکستان زندہ باد کا ہونا چاہیے امید کے ساتھ کہ اس ماں کے آنسو آپ سب میرے ساتھ مرے تریا اللہ حافظ